ہلو فرنڈ اسلام علیکم فرنڈز آج کی اس ویڈیو ہم آپ سے تین اہم ہیڈن ٹیپس ان ٹریکس شیئر کرنے والے ہیں نمبر ون آپ اپنے موبائل کے اندر تمام تر ویڈیوز اور فوٹوز کو کس طرح چھپا سکتے ہیں یعنی کس طرح ہائٹ کر سکتے ہیں نمبر ٹو اگر آپ سے بائی چانس یا بائی مسٹیک یا آپ کے کسی فرنڈز سے یا بائی چانس بائی مسٹیک فوٹو یا ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے تو اس کو آپ کس طرح واپس لے کر آ سکتے ہیں نمبر تین اگر آپ کسی اپلیکیشن پر لاک لگاتے ہیں اور کوئی شخص اس اپلیکیشن کو اوپن کرنے کی کوشش کرے اور اس کی پکچر آپ کے موبائل میں کس طرح سیو ہو جائے گی فکس پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے گوگل کو اوپن کرنا ہے اور اس کے سرچ بار میں اپنے ایک سائٹ کو ٹائپ کرنا ہے پیور موڈ اپی کی ڈاٹ کام اور اس کی سرچ بار کے اندر آپ نے وولٹ ٹائپ کرنا ہے اور اس کو سرچ کرنے کے بعد آپ نے ریڈ مور پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ پریمیم ورجن وولٹ کا جو پریمیم ورجن ہے آپ فری میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سکرول ڈاؤن کر کے نیچے چلے جائیں گے اور ڈاؤنلوڈ اپی کے تھرٹین ایم بی پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے آپ اس کی اپی کے فائل ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں اس اپلیکیشن کو انسٹال کرنے کے بعد گیلری پر کلک کریں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سے پکچرز اور ویڈیو اویلیبل ہیں ہمارے پاس دو پکچر اور ویڈیو اویلیبل ہیں اس کو ہم ہم کس طرح ہائٹ کر سکتے ہیں اور ہائٹ کرنے کے بعد اگر ان کو واپس لے کر آنا ہو گیلری میں تو وہ کس طرح لے کر آ سکتے ہیں کو اوپن کر لینا ہے اور علاو پر کلک کرنا ہے اور ایرو کے نشان پر کلک کرنا ہے one two three four کوئی بھی پاس آڈ اپنی مرضی گرے fifteen کریکٹر تاکہ آپ سیٹ کال سکتے ہیں وکی پر کلک کریں گے نارٹ ناو پر کلک کریں گے نارٹ ناو پر کلک کریں گے اور فوٹو پر کلک کریں گے جہاں علاو پر کلک کریں گے اس کے اندر پلس پر کلک کریں سب سے نیچے اور جو جو فوٹو آپ سے سیلیکٹ کریں گے ان فوٹوز کو آپ نے دیکھیں میں یہ جو فوٹو سیلیکٹ کر رہا ہوں جو جو فوٹو آپ گیلری والے سیلیکٹ کریں گے وہی گیلری سے ہائیڈ ہو جائیں گے جن کو آپ سیلیکٹ نہیں کریں گے وہ ہائیڈ نہیں ہوں گے تمہارے پاس ایک ویڈیو ہے ہم ویڈیو کو بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں ہائیڈ کرنے کے لیے گیلری سے ایمپورٹ پر کلک کر دیں گے اس کو ایمپورٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے بیک اپ بنا لینا ہے بیک اپ بنانے کے لئے آپ نے پریمیم پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کلاوڈ بیک اپ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے بیک اپ پر کلک کر کے اوکی پر کلک کر دینا ہے یا آپ نے کوئی بھی تیمپریری یا پرمانٹ یا جو بھی آپ اپنے موبائل کے اندر جیمیل اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں یا آپ ٹائپ کر کے سائن اپ کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے آپ نے اوپر یس والے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو بیک اپ بننا سٹارٹ ہو جائے گا جیسے ہی بیک اپ کمپلیٹ ہو جائے اسی طرح آپ جیسے ہی آپ کوئی بھی ویڈیو ایمپورٹنٹ ویڈیو یا فوٹوز کو آپ گیلری میں ایمپورٹ کریں گیلری سے آپ اس اپلیکیشن میں ایمپورٹ کرتے ہیں یعنی ہائٹ کرنے کے لیے تو سب سے پہلے آپ نے بیک اپ بنا لینا ہے اسی طرح آپ اپنی مرسی جتنی بھی فوٹوز اور ویڈیوز کو ایمپورٹ کر سکتے ہیں اور ان کا بیک اپ بنا سکتے ہیں لیکن آپ نے جی میل اکاؤنٹ اور پاسوارڈ آپ نے یاد رکھنا ہے بیک اپ سکسیڈ ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ نے بیک چلے جانا ہے اور اب ہم نے بیک جانے کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری گیلری سے وہ فوٹوز اور ویڈیو ہائٹ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے لیکن جو ہماری گیلری کے اندر پیکچر اور ویڈیو تھی وہ ہائٹ ہو چکے ہیں اور اب اگر ان کو واپس لے کر آنا ہو تو کس طرح واپس لے کر آ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے وہی سیم اپلیکیشن آپ نے اوپن کریں اس کے بعد جو پاسوارڈ آپ نے ٹائپ کیا تھا اس کو پریس کرنا ہے اور دوبارہ فوٹوز پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ واپس یعنی گیلری میں واپس لے کر جانے کے لئے یہ پروسس کر رہے ہیں سیلیکٹ کر کے آپ نے سب سے نیچے ایرو کے نشان پہ ریڈ سیٹ پہ جو ایرو کے نشان پہ کلک کر کے اوکے پر آپ نے کلک کر دینا ہے اگر اس طرح کی سکرین شو ہو تو ناٹ نو پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ویڈیو پر کلک کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے ایکسپورٹ پر دیکھیں کلک کرنا ہے تھرڈ آپشن ایکسپورٹ کیا ہے اس پر کلک کرنا ہے اوکے پر کلک کر کے آپ نے بیک چلے جانا ہے اور اب ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہماری جو فوٹو ہائیڈ ہوئی تھی گیلری سے فوٹو اور ویڈیو وہ واپس آ چکے ہیں یا نہیں دیکھیں جو ویڈیو اور دو پکچر تھی وہ واپس آ چکی ہیں اگر بے چانس ہم سے فوٹو اور ویڈیو ڈیلیٹ ہو جائے تو اس کو کس طرح آپ نے دوبارہ گیلری میں واپس لے کر آنا ہے دیکھیں میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یعنی آپ کو صرف ڈیمو کے طرح پر دکھانے کے لیے اب میری گیلری میں کوئی بھی فوٹو اور دیکھیں ڈیلیٹ ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں اس کو واپس کس طرح لے کر آنا ہے تو آپ نے سیم وہی اپلیکیشن اوپن کرنا ہے سیم جو پاسوڑ دیا تھا وہ پریس کر کے آپ نے پریمیم پر کلک کر دینا ہے اور کلاوڈ بیک اپ پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ریسٹور پر کلک کر کے اوکی پر کلک کر دینا ہے تو فرینڈز ریسٹور سکسیڈ ہونے کے بعد آپ نے بیک چلے جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے فوٹوز پر کلک کر دینا ہے اور فوٹوز کو آپ نے سیلیکٹ کر کے سب سے نیچے ایروالک نشان پر کلک کر کے اوکی پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ویڈیو پر کلک کرنا ہے اور اس کو سلیٹ کر کے آپ نے ایکسپورٹ پر کلک کر کے اوکے پر کلک کر دینا ہے اور بیک چلے جانا ہے اور گیلری میں ہم نے چیک کرنا ہے دیکھنا ہے کہ ہمارے فوٹوز اور ویڈیوز واپس آ چکے ہیں یا نہیں دیکھیں ہماری وہ ویڈیوز جو ڈیلیٹ ہوئے جو ہم سے بھائی چانس وہ واپس آ چکے ہیں فرنڈز اگر آپ کی نئے کسی اپلیکیشن پر لاکھ لگایا اور کوئی شخص اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرے اور اس کی پکچر آپ کے موبائل میں کس طرح سیو ہوگی تو اس کے لئے آپ نے سیم وہی اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے اور یہاں آپ نے وہی سیم پاس آgrown stripe کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سب سے اوپر سیٹنگ کے بٹن پر کلک کر کے آپ نے اس کے اندر بریک ان olmaz کو آپ نے ایکٹیویٹ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے بیک چلے جانا ہے اور سیٹنگ اپشن کے ساتھ جو سیکنڈ اپشن ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ نے یہاں آپ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن کو لاک لگانا ہے آپ یہاں تمام تر اپلیکیشن کو لاک لگا سکتے ہیں میں یہاں ایک اپلیکیشن کو لاک لگا کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرے تو اس کی پکچر کس طرح بنے گی آپ نے سیکنڈ آپشن پر کلک کر دینا ہے اور اوکے پر آپ نے کلک کرنا ہے سیٹ نو پر کلک کرنا ہے اس کے بعد بیک پر کلک کرنا ہے سیٹ نو پر کلک کرنا ہے اوکے پر کلک کرنا ہے اور یہاں آپ نے بولڈ کو ایکٹیویٹ کر لینا ہے علاو پر کلک کر کے بیک چلے جانا ہے اور ایکٹیویٹ پر کلک کر کے دوبارہ آپ نے ایکٹیویٹ پر کلک کر کے اوکے پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے بیک بٹن جیسے ہی آپ پریس کریں گے تو آپ کو گو سیٹنگ کی پاپ اپ سکرین شو ہوگی گو سیٹنگ پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ بیک پر کلک کریں گے تو آپ کو یہ پاپ اپ سیکنینش ہوگی ییس پر کلک کر دیں گے اس کے بعد آپ نے بیک بٹن پریس کر دینا ہے اس کے بعد ہم گیلری کو اوپن کرتے ہیں جبکہ گیلری پر لاکھ لگا ہوا ہے گیلری اوپن نہیں ہوگی اگر اوپن کرنا ہے تو آپ نے وہی پاسورٹ دینا ہے گیلری اوپن ہو جائے گی اگر کوئی دوسرا شخص اوپن کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی پکچر کس طرح بنے گی اوکی پر کلک کرے گا تو گیلری اوپن نہیں ہوگی اگر تھوڑا پریس کر کے اس کو اوپن کرنے کی کوشش کرے گا رانگ پاسورٹ سے تو اس کی پکچر کس طرح بنے گی یعنی اس کی پکچر اب بن چکی ہے اب ہم اس کی پکچر دیکھتے ہیں اور وہ کہاں سیو ہوتی ہے اسی اپلیکیشن کو آپ نے اوپن کر لینا ہے پاسورٹ سے پاسورٹ آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور اس کی پکچر یہاں بن چکی ہے جس نے رانگ پاسورٹ سے آپ کی اس کا لاکھ شدہ اپلیکیشن کو اوپن کرنے کی کوشش کی ہے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن پر کلک کر دیں تھانکیو سو مچ